تو سال 2020 بس ایک مہینے میں ختم ہونے والا ہے اور جیسا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جنوری میں WWE کا پہلا بڑا پیپریو ہوتا ہے ہر سال جس کے لیے WWE کا ہر ایک فین ایک سائٹڈ رہتا ہے اور وہ پیپریو ہے Raw Rumble جس میں تیس سپرستارز فائٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹاپ روپ سے رنگ سے باہر پھکنے کے لیے اور جو آخری سپرستار بچتا ہے وہ نہ صرف Raw Rumble جیتتا ہے بلکہ وہ ریسل مینیا میں WWE یا پھر یونیورسل چیمپین کو فیز بھی کرتا ہے اور پچھلے سال رومیک انٹین نے Raw Rumble جیت کریں ان کا پورا WWE کریئر بدل دیا ہے اس لیے آنے والے Raw Rumble پر بھی سب فینز کی نظر ہے کہ اگلے سال کون جیت سکتا ہے اور کیونکہ بہت سارے بڑے سپرستارز WWE سے ٹائم آف لے رہے ہیں اس لیے آج کیسے ویڈیو میں ہم Raw Rumble 2021 میں ریٹن آنے والے سب اس سپرستارز کے بارے ہم بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ ان سپرستارز میں سے کون سا سپرستار سال 2021 کا Raw Rumble جیت سکتا ہے پوری جان دنکاری کے لیے ویڈیو کن تک زہو دیکھے گا دوستو جب سے پی بیک 2020 میں رومن ریکس یونیورسل چیمپئن بنے ہیں تب سے ہم یہ ریومر سن رہے ہیں کہ The Rock ریٹن آ کر رومن کو چیلنج کریں گے یونیورسل چیمپئنشپ کے میچ کے لیے اور اگر ان دونوں کا میچ WWE کروانا چاہیں گے تو سال 2021 کے Raw Rumble میں The Rock ریٹن آ سکتے ہیں اور اگر وہ Raw Rumble جیتتے ہیں تو WrestleMania 37 میں وہ ان کے کزن رومن ریکس کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں WrestleMania کے مین ایونٹ میں یونیورس چیمپئنشپ کے لیے اور یہ میچ بہت ہی بڑا ہوگا کیونکہ The Rock اور Roman دونوں ہی بہت بڑے سپرسٹاز ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر Rock اور Roman کا WrestleMania 37 میں یونیورسل ٹائٹل کیلئی میچ ہوا تو آپ کے حساب سے کون جیتے گا The Tribal Chief یا پھر The People's Jam کومنٹ کریں گے مجھے زہب بتائیں دوستو جب سب کو پتا ہوگا کہ سیت رولنگ سبھی WWE سے ٹائم آف لے رہے ہیں کیونکہ وہ اور بیکی لنچ اس مہینے موم ڈائٹ بننے والے ہیں اور سی نوری 2021 میں ریٹن آ جائیں گے تو سیت روئی رمل 2021 میں فیس سپرسٹار بن کر ریٹن آ سکتے ہیں اور اگر سیت پھر سے روئی رمل جیت گئے جس کے کمی چانسز ہیں کیونکہ سیت روئی رمل جیتا تھا پر اگر سیت جیتتے ہیں تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں ان کے درشیلڈ کے بھائی رومن ریکس کو رسل مینیس 37 میں یونیورسل چیمپنشپ کے میچ کے لیے اور اس میچ میں سیت رولنگز فیس سپرسٹار رہیں گے اور رومن ریکس ہیل سپرسٹار پر یہ میچ رسل مینیس 37 میں ہونے کے تھوڑے کمی چانسز ہیں لیکن اگر در روک ریٹن نہیں آتے ہیں اور سیت رولنگز فیس سپرسٹار بن گئے تو یہ میچ فانس کو دیکھنے مل سکتا ہے دوستو ایج بیکلاش 2020 میں انجڈ ہو گئے تھے اور وہ ابھی ان کی ریکاوری کر رہے ہیں اور جیسے وہ اس سال روہ رمل میں ریٹن آئے تھے اس لی وہ اگلے سال بھی ریٹن آ سکتے ہیں روہ رمل 2021 میں اور اگر ایج اگلے سال کا روہ رمل جیتے ہیں تو ان کا میچ رسل مینیس 37 میں درو میکنٹیر کے ساتھ ہو سکتا ہے ووڈی چیمپنشپ کے لیے دوستو براک لسنہ روہ رمل جیتے ہیں اور جیسے روہ رمل جیتے ہیں روہ رمل جیتے ہیں اور جیسے روہ رمل جیتے ہیں 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 پر وہ ہمیشہ سے براک کے بھی ایڈوکیٹ تھے اس لیے یہ میچ بھی بہت زیادہ اچھا رہے گا پر اس کے لیے پہلے براک لسنہ کو ریٹن آنا ہوگا راور عمل 2021 میں ویسے دوستو اور سپرسٹارز جن کے چانسزیں راور عمل 2021 جیتنے کے وہ ہیں دفن، بری وائٹ، برانسٹرومن اور بیگی تو اب آپ بھی کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے حساب سے راور عمل 2021 کون جیت سکتا ہے اور آپ کون کون سے سپرسٹار کا ریٹن اگلے سال کے راور عمل میں دیکھنا چاہو گے